آپ کی پارٹی پورے کے مختصر یہ ہے سر آپ جو چھے نکات کی بات کر رہے ہیں رات آپ کے سوالات کے اوپر مختلف پروگراموں میں تک جو ہے وہ پروگرام بھی کیے گئے ہیں جو آپ چھے نکات کا الٹی میٹم چھے نکات کا وقت چھے نکات کے آپ مسلسل ڈیڑھ سال سے چھے نکات کی بات لے کے چل رہے ہیں یقینی طور کے پر وہ جنون اشیوز ہیں ان کا الٹی میٹم کب تک ہے اس کا ٹائم فریم بھی ہے اسوالے سے محکومت کے ساتھ چلنے کیا بار 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 چھے نکات کی بات کرتے ہیں چھے نکات μια ایتھ سال کا نہیں ہے ہم لوگو یاد ہوگا دو ایتھ سپرین پورٹ میں پیش ہوا تھا موسیقی کیوں نہ ان کی ضرورت کو ہم اپنی ضرورتیں بھی پوری کے لئے یہاں پر ہمیشہ یہ رہا ہے لوگوں نے اپنی ضرورت جو ہے صرف اقتدار کو سمجھا ہوا ہے وزارتوں کو سمجھا ہے یا حکومت کا حصہ بننے کو جو ہے اپنی ضرورت سمجھا ہے لیکن ہم نے اپنی ضرورت بلوستان کے جمع مسائل ان کا حل کیونکہ آج دن تک ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے یہاں پر ان کو سمجھ میں نہیں آرہا اور ہم وہ سب کیا رہے تھے کہ بلوستان کا مسئلہ کوئی عجبرہ نہیں ہے کہ اس کو آپ سمجھ نہیں پائے تو ہم نے ان کو چھے نقاط دیئے ایک سے لیکن چھے اور وہ چھے نقاط آئین کے دائرے میں بھی تھے ملک کے قانون میں بھی اس کی گنجائش تھی حل نہیں ہو پا رہے اب یہ حکمر ہمیں بتا سکتی ہے کہ کیوں حل نہیں ہو پا رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ان کو ایک سال کا عرصہ دیا سا اور جب وہ ایک سال کا عرصہ ہو مکمل ہوا تو حکمر نے پھر ہمیں یقین دیا نہیں کرائی اس دوران اس میں پر کچھ پیش رفت ہوئی اس میں مسئلہ کا مسئلہ دی اور ہے بھی ہزاروں کی تعداد میں ہم نے جو ان کو لسٹ پروائیڈ کی تھی اس میں سے سارے چار سو کی قریب لوگ جو ہے بازیاب ہو کر اپنے گروہ لیکن کاش کہ وہ سسلہ آگے بھی جد بڑھتا اس میں اور اضافہ ہوتا ان مسئل پرسن کی بازیابی میں اضافہ کی بجائے ہوئے مسئل پرسن کی تعداد کا جو ہے ہم نے اضافہ ان سے میٹنگوں میں بھی کیا ہے کہ اس کو روپنا چاہیے ابھی بھی جو ہماری میٹنگیں ہوئی تھی رشتہ میں نے ان کو گوشت برور ہم نے کیا اس کے بعد ہمارے پارٹی کا اجلاس بھی ہوئے اس کے بعد انہوں نے رابطے کی بھی کیا ہے ہم حکومتی پارٹی نے کہ وہ مل بیٹھ کے ان مسئلو کو حل کرنا چاہے تو ان کی میٹنگ کے بعد ہم اپنی سینٹرل ایگزیپٹری کمیٹی کی میٹنگیں بلائیں گے اگر اس نے اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کیا اگر انہوں نے بولا نہیں چھوڑنا ہے تو ہم ڈاٹا کریں گا اس کے کوئی ٹائم فرائم آپ کی طرف سے بھی ہے سینٹرل ایگزیپٹری کمیٹنگ کی میٹنگ ہے اس سے پہلے شاہد ان کی جو کمیٹی جو بنائیں گے ان سے بھی ایک میٹنگ کریں دیکھیں ان کی طرف سے کیا پیشرفت ہمیں دکھائی جائے کیونکہ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ اس پار جو میٹنگ جو کی تو ہمیں ریزلٹ چاہیے ریزلٹ مسنگ پرسن کے حوالے سے ہمیں ریزلٹ چاہیے فلسان کے ڈیونیمنٹ کے حوالے سے ہمیں ریزلٹ چاہیے فیلنس سرویسز میں اور فورنس سرویس میں ہمیں ریزلٹ چاہیے قانون سازی کے حوالے سے انہوں نے کیا پیشرفت کی وہ ریزلٹ چاہیے اگر وہ ریزلٹ ہمیں دیئے اور ہمارے سینٹرل کمیٹی اس سے مطمئن ہوئی تو ممکن ہم اس کو تین چار مہنیں اور بھی دے سکیں شاید تین چار گھنٹیں بھی نہ ممکنے پھر مارے دباقی دوستہ میرے سوال یہ ہے بادر میں آپ کی پارٹی کا ایم پی ایمیر حمد کرمیتی صاحب وہاں پہ تو معاشر کام نہیں کر رہے اور پسنی کا وہاں پہ ایشو ہمیشہ رہتا ہے دو تین دفعہ سیٹرمنٹ وہاں پہ مقامی بلوٹوں سے کینسل ہوئی دیکھیں یہ سیٹرمنٹ وہاں پہ نہیں بلکہ درستان کے ہر علاقے میں ہمارے جو دو روگئے وہ زندگی ہزار سال سن سے وہاں پر آباب اور وہ جائے دہ انکی پدری میرہ سے ہیں پچھلی حکومت نے بھی نیشنن پارٹی کی جو حکومت تھی وہاں کی مقامی لوگوں کی زمینوں کو دی جو ان کے نام پر علاٹ تھی وہ کرنسل کی اور پھر کورٹ کے ذریعے سے جو وہ پھر بحال کرے اور موجودہ حکومت نے پھر آکے شروع کیایا ہے شاید وہ اپنے آقاون کو خوش کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں ہماری پارٹی نے اس پر اسٹینڈ اٹھا رہی ہے کیونکہ یہ کام حکومت کا ہے اور حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں کل یہ ان کی بھی ایک وعبالے جان بت سکے سب پچھلی حکومتوں میں خواتین کا کبھی معاملہ نہیں آئے تھا اٹھانے کا اٹھانے کا اپنا کوئٹہ سے تین چار خواتین کو بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے صبح حکومت پر فاقی حکومت سے آپ کیا تفاق پر آ سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین ہمیں ہمارے نوجوانوں کو اٹھائے جاتا تھا مزرگوں کو بھی اٹھائے جاتا تھا اور چند ایک واقعات پچھلے ادوار میں ہوئے جو بڑی محدود کا عدد کی اور اس حکومت میں عوران سے جو خواتین کو اٹھائے گیا اس پر پارٹی نے ایک اچھا خاصا سٹینڈ دیا احتجاج بھی کیا پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے آواز کو اٹھایا اور حکومت کو کچھ سمجھ آئی اور سمجھ آئی اور سمجھ آئی اور سمجھ جو ہے ان خواتین کو واپس اپنی گروہ ترکتے ہیں لیکن دو دن کہے پھر کوئٹے میں کسی طرح کا واقعہ ہو گیا جو میں سمجھتا ہوں نہ کہ صرف حصوص نہ کہ بلکہ شرم نہ کریں اگر قرآن یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات ایسے ایسی حرکتوں سے وہ بلوستان میں جو امن قائم کریں گے نہیں نامنکت یہ ہے اس سے نفرتیں بڑھیں گے اور آج بلوستان میں جو حالات ہیں وہ انہی نفرتوں کا خمیزہ ہے جو بلکہ بڑھیں گیا تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے ان خواتین کو جو ڈیرہ بکٹی سے جن کا تعلق ہے اور کوئٹہ سے جن کو اٹھائے گیا ہے نہیں یہ نہیں کہ تک کہ ان کے ورثہ کسی معاملات میں ملوث نہیں ہوں گے ممکن ہے ہوں گے لیکن اگر وہ ملوث ہیں تو ان کو بھی ان کو کوئٹ میں لائے جائے اس کے بدلے میں یہ نہیں کہ انتقامی کاروائی کرتے ہوئے ان کے گھر کے افراد کو بلکہ خواتین کو جو ہے گرفتار کر کے ان کو پاوند سلاسل کیا جائے ان کو ٹوچر سیلوں میں رکھا جائے یہ ملوثاں کے مسئلے کا حل نہیں ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ کوئٹ میں پھر ملوثاں کے مسئلے کو جو ہے پھر آرگ میں دھگیلنا چاہتا ہے سر الیکشن کمیشنر سمیت الیکشن کمیشنر کے ممران کی جو ہے قراری پر اتفاقے رائے نہیں ہو سجار بھی دکھا حکومت اور امجیشن میں ایک اور دوسرے نمبر میں آپ حکومت کے امتحاد ہی ہیں کہ حکومت نے آپ کو الیکشن کمیشنر اور ممران کی تناتی سے مغلق جو نام دیئے اس پر آپ کو اعتماد میں لیا تھا آپ کو حکومت اور حفلسن کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت نے حفلسن ایک پیچ بنیارے ہم نے حکومت کو ووٹ دیا لیکن حکومت نے ہمیں اس بات مسئلے پر اعتماد میں نہیں لیا اور یہ اپنے خادشات سے ہم نے ان کو آگا بھی کیا چاہے وہ ممبر کا تعلق بلوسان سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا چاہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کا معاملہ ہو انہوں نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اتیادی اس کو نہیں کہتا ہے ہماری نزدیک اتیادی اس کو کہا جاتا ہے جو ہر فیصلے میں اور بالخصوص اس خطے کے فیصلے میں جس سے اس کے اتیادی منتخب ہو کے آئے ہیں جانب کی وہ نمائندگی کرتے ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے اگر ایسے معاملات میں اعتماد میں نہیں لیا جائے گا تو پھر اتیاد برکہ رکھنا نہیں رہے اچھا صاحب ایک اور سوال تھا کہ پچھلے دن میں جو ہے آرمی چیف کی مدت ملازم نے توسیق انقومت میں فیصلہ کیا اور جو معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اس کے بعد اب قانون سازی کے لیے سپریم کورٹ نے کہا پارلیمنٹ اس معاملے پر قانون سازی کرے آپ سمجھتے ہیں کہ توسیق کے حوالے سے قانون سازی کرنی چاہیے اور کس ساتھ کرنی چاہیے اور اس معاملے پر بھی آپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا یا نہیں دیکھیں کیا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی خدا ہے کیا کسی نئے آرمی چیف کے آنے سے یا موجود آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے سے عوام کو کوئی ریف ملے گا کیا مہنگائی کم ہوگی کیا اس ملک میں امن امن بہار ہو جائے اگر کیا صوبوں کو ان کی اختیارت ملیں گے جواب ہوگا نہیں پچھلے ادوار میں کئی آرمی چیف آئے گئے نئے بھی آئے پرانوں کو ایکسٹینشن بھی دیئے لیکن ملک کی حالات تو نہیں پتے ہمارے ہمسائے ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے کبھی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی نیا چیف آرمی آ رہا ہے یا کوئی پرانا جا رہا ہے اس کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے کہتا ہے کہ جنگی حالات ہیں جنگی حالات کب نہیں رہے ہیں جنگی حالات اس زمانے بھی تھے جب جنرل زیاولک کے ساتھ ساتھ جو کئی جنرل ایک ہی جال میں جو ہے کرش ہوئے تھے لیکن اس وقت بھی کسی نے نہیں کہا کہ جی آہ اس آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے یا ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ ملک ایک زمانے میں جو دولخت ہوا تھا اس لیقت تو دولخت نہیں ہوا تھا اس میں جو مسئلہ تھا کہ صوبوں کو اختیارات عوام کو ریلیف مہنگائی کے خلاف جو ہے لوگ سرپا ہے اتجاج ہیں کیا ہمیں اس بات کی گارنٹی دی جائے گی کہ ایکسٹینشن دینے یا نہ دینے سے یہاں کے لوگوں کو ریلیف ملے گا مہنگائی کم ہوگی ٹاماتر پھر وہ بگول منسٹر انفارمارشن جن کے ستیارات اصل مسئلہ جو ہے عوام کا وہ اور ہے شاید ان عوامی مسائل سے لوگوں کی تو وہ جو ہٹانے کے لیے حکمران اور دوسری پارٹیاں جو ہے ان مسئلوں کو اس طرح اچھا رہی ہے اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں اعتماد وہ ہمارے امثال بھی جاتی ہے کہتے کہا ہے کہ ہم براد اس براد میں شامل نہیں کرتے وہ بندہ کہتے ہیں نہیں میں اگلے اوپ پہ بیٹھے ہیں ستا سب دو آخری سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے آپ مسلسل کہہ رہے ہیں رات بھی آپ نے اپنی ایک خیالات کا ازار کیتا ہے آپ حکومت میں ہیں حکومت میں جو بھی جماعتیں ہوتی ہیں پاکستان میں یہ سمجھے ہیں حکومت کے تمام چیزوں کی جو ہے وہ کریں گے ان میں اتحادی آپ جو ہے اس وقت سیرے فرست ہے ملکی کا دعور شخصیت ہے اس وقت جو ٹرمیٹر کی آپ نے بات کی ہے یا روز مرہ کی چیزوں کی بات کی ہے ایک عام آدمی جو ہے بجلی کے بلوں سے لے کر پٹرول کی قیمتوں ڈالر کی قیمت کی بات کریں تمامی جگہوں پہ ایکنومک کی بات کریں تمامی جگہوں پہ مایوس کون صورتی ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے کیا آپ اس ایک حکومتی اتحادی کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے رلیف دینے میں جو دعویے کیے گئے تھے پچاس لاکھ نوکریوں کے ایک کروڑ گھر کے اور دوسرے جو جماعتیں ہیں عاصف زرداری ابھی بیل ہوئے ان کی اور اس طرح نواز شریف جو ہے باہر چلے گئے کیا انارو عمران خان نے پوزیشن جماعتوں کو دے دی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے کہ مہنگائی آج کی نہیں ہے مجھے کوئی ایسا دور حکومت بتائیں کوئی ایسا اکران بتائیں جس کے دور میں قیمتیں کم ہوں گے ہمیشہ بڑھتی گئی ہے وہ سیڈیو کے معنی جو ہے نا ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک کسی نے دو سیڈیو کے سٹیپ چڑے کسی نے چار سٹیپ چڑے ہیں کسی نے ایک چڑے ہیں قیمتیں اوپر چلتی رہی ہیں کم نہیں ہوئی ہیں لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ اس مہنگائی کے بعد بھی عوام کیوں خام ہوئی جنرل ایوب کے زمانے میں صرف چینی پہ چارانے آٹھانے جو ایک قیمت بڑی تھی لوگ سر پائے اتجاج سڑکوں پہ آگئے شاید حکومت بھی چاہتی ہے کہ جتنا بھی بوجھ پر ڈالے عوام برداشت کرتی رہے گی جب تک کہ عوام نہیں اٹھکڑی ہوتی ان کے خلاف چاہے آج کے حکمان ہیں یا گزشدہ کے حکمان ہیں عوام ان کے خلاف اٹھکڑی نہیں ہوتی ان کی بلا سے اور مہنگائی اس طرح ختم بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا جو آپ کے اپنے ریونی جنریشن اتنی نہیں ہے جتنا آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں بیلونی کرزے جاتے ہیں اور وہ کرزے جات آپ کے جو ہے نا وہ جاتے ہیں پرانے کرزوں کے سوٹ پہ اور جس حد میں آپ اپنا اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں اس سے آپ کو کچھ انکن ہے ہی نہیں اس کا آوٹ پٹ بھیل ہی نہیں ہے وہ تو کالا کونہ ہیں اس میں جتنا بھی کہ آپ ڈالتے رہے ہوں وہ بڑھتا نہیں ہے جب تک کہ اس کالے کونہ کا جو ہے وہ آپ نے کسی حد پر نہیں ڈام پائے اپوزیشن جماعتوں کے والے سے ہے اپوزیشن جہاں پہ جہاں پہ جہاں تک ان کا تعلق ہے دو پولٹیکل پارٹی ہیں پیپس پارٹی ہیں پی ایم اینڈ کا اب مجھے تو پتہ نہیں بھئے اینارو ملا ہے یا پی آرو ملا ہے میں نہیں جانتا لیکن ان کو عدالت کی طرف سے ڈیلیو دیا گیا زمانتیں ہوئی ہیں زمانت ہوئی ہے نواز صریف کی بھی زمانت ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ایک شخص کی زمانت ہوئی ہے جس نے ملک کو اس تباہی تک پہنچا چاہے وہ مہنگائی ہو چاہے بد امنی ہو جو مکے لہرہ لہرہ کر دمکیاں دیتا تھا اور یہ کیسا میں ایسے ماروں گا کہ آپ لوگوں کو وہ پتہ نہیں ہوگا اس نے کون سا اینڈ آرو اس نے ڈی آرو لیا تھا پی آرو لیا تھا یا ٹی آرو لے کر وہ اس کو بار بیٹھ دیا گیا اس کو بھی اس عدالت کے بلانے کے باوجود اس کو نہیں لائے جاتا کیوں کیا اس کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں ان کو تو آپ نے جیلوں میں رکھا یہ پولٹیکل تھے چاہے اگر الزام آتے ہیں ابھی تک وہ ثابت بھی نہیں تھے ان پر آپ آپ نے ان کو جیلوں میں رکھا لیکن اس کو تو ایک دن تک آپ تھانے تک بھی نہیں لے گئے پروٹیکل کے ذریعے آپ کو اس کو عدالتوں میں لاتے تھے پروٹیکل کے ذریعے جو ہے اس کے شاہی مہدوں میں لائے جاتا تھا اس کے وہ اگر فارم فارم جو تھے جی فارم ہاؤس پر وہاں پر اس کی ریائش ہوتی تھی گاڈ آف آنر دے کر اس کو جو ہے دبائی بیج دیا کہ وہاں پہ جا کے فرم کے محاں پر چلی جاتی ہے عمران خان فارم کیا اس کی نہ اس کی جانے کے بعد اور متغادلی کی قیادت پاکستان میں ہے جو مہنگائی اور ان مسائل جہاں پر بھائی جتنی حکومتیں یہاں پر بدلی ہیں نا شاید کسی خاتون نے آہ شادی شادی کی جوڑے بدلے ہو کیا اس سے لوگوں کو رحیق ملا چہروں کی تبدیلی سے مسائل حل نہیں ہو جاتا جب تک کہ آپ نے اس سسٹم کو نہیں بدل سسٹم تو وہی ہے گاڑی وہی ہے ٹائر بھی پرانے آپ صرف ایک نئے ڈرائیور کو رکھ لیتے ہیں اور تمام طرح الزام جو اس ڈرائیور پر رکھنے اس سسٹم کو آپ کو بدلنا ہوگا اور ایک ایسا سسٹم دائیں جس میں واقعتاً وہ لوگ جو ہیں جو منتخب ہو کے آئے ہیں وہ واقعیقتاً عوام کی نمائندگی کرتے ہیں جو عوام کے ووٹوں کے ذریعے سے وہ بیلٹ کے ذریعے سے آئیں وہ بلٹ کے ذریعے سے نہ آئیں صدی اللہ صدی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ پردیز مشرف کو یہاں سے بھیجا گیا جبکہ آپ کی اتحادی حکمران جماعت میں جو ہے پردیز مشرف کے خلاف جو سنگین زداری کا مقدمہ تھا اس کا فیصلہ روکنے کے لئے وزارت داخلہ نے اپیل کیا عدالت میں اور انہوں نے کہا کے پرسکویشن ہماری مکمل نامکمل تھی سابقہ حکومت کی تھی اس کو فیصلہ نہ کیا جائے اور دوبارہ اس کو سنا جائے تاکہ انصاف اور پانوں کے تقاضے پورے ہوں ایک آپ کی حکمران جماعت یہ کہتی ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کو بھیجا گیا اس کو کس لئے بھیجا گیا کیسے بھیجا گیا اس کے پر سنگین مقدمہ تھے آپ ہی کمران جماعت کو بساکی دے رہے ہیں حضر دوسرا سوال بھی سراخی بھی لے لیں آخری سوال بھی مشرف سے لیٹڈ ہے یہ سوال بھی کہ مشرف کے جو حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا جرنل جس نے چالیس سال صفحے اول میں کھڑے ہو کر جنگیں لڑی ہوں وہ کیسے سنگین غداری اس کے کیس ڈالا جا سکتا ہے اس پر آپ ذرا اداز کریم وہ کیا جواب دیں گے ان کے جواب میں دیکھیں جہاں تک مشرف کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا مشرف گیا کس زمانے میں دوزار آٹھ میں دوزار آٹھ میں اور پھر آیا پھر گیا کس کے دور میں پی ایم ایل این کے دور میں اور پھر ابھی جو اس کو پروٹیکشن دے رہی یہ جہوری کی گورنمنٹ دے رہی ہے سب بھی اس پر اعتراض کیا آج حکومت کو ووٹ دیتے ہوئے بھی نیشل اسمبلی میں اگر اس پر اعتراض اٹھا ہے تو اس پارٹی نے اٹھا ہے باقی سب کام ہو جائے یا رہی کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے اور جو مظالم مسرف نے بلدس کیے ہیں شاید ہی کہیں کیے ہیں لیکن ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کر دے ہم نے اپنے اعتراضات بھی جمع کر آئے ہیں اور اپنے جو جن کو اپنے ووٹ دیا ہے جن کے افتیادی کہلاتے ہیں ان کے سامنے بھی جمع کیا ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس نے جنگیں لی بھی وہ جنگ کسی جنگ کا تو نام بتاؤ کونسی جنگیں بدر لڑی تھی اس نے کونسی لڑی تھی کونسا علاقہ جو ہے دشمان کا آپ نے فتح کیا ہے بلوستان کو فتح کیا بلکل ادھر اپنے جنڈے گاڑ دیا ہے وزیرستان کو اپنے فتح کیا ادھر اپنے جنڈے گاڑ دیا ہے فاٹا کو اپنے فتح کیا لال مسجد کو اپنے فتح کیا یہ اگر اس نے جنگیں لڑی ہیں تو پھر اس کو نشان حیدر بھی دے بہت شکریہ صاحب اگر بننے چاہیے اگر بننے چاہیے اگر بننے چاہیے مکو بھی آپ بینٹ کیوں جو ہے نا وہ حکومت بینچرز پر بیٹھتے ہیں ہم آزاد بینچرز پر بیٹھتے ہیں انہوں نے وٹ کیا ہاں نے بھی وٹ کیا ٹھیک ہے اور انہوں نے بیٹھتے ہیں